دادا مختار احمد انساری آزادی کی لڑائی میں گاندی جی کے سہی ہوگی رہے نانا محمد عثمان آرمی میں برگیڈیا اور محاویر چکر بجیتا تھے پتہ سبحان اللہ انساری صاف ستری چھوی والے پولیٹیشن تھے جبکہ رشنے میں چاچا لگنے والے حامد انساری دیش کے اپ راشپتی بنے مختار انساری خود بھی مو سیٹ سے لگتار پانچ بار ودھائک چنا گیا تھا پھر کیسے اس پر مافیا کا ٹھپا لگ گیا کیسے ساٹھ سال کے انساری پر اکسٹھ سے زیادہ کیس بن گئے کیا وجہ تھی کہ اتنے مہان خاندان سے آنے کے باوجود مختار انساری جرم کے دنیا کا بیتاج بادشاہ بن گیا نمسکار آپ دیکھ رہے شریش بھارت اور میں ہوں آپ کے ساتھ گلوش یوپی کے مافیا ڈان اور پور ودھائک مختار انساری کی گروار رات آٹھ بچ کر پچیس منٹ پر موت ہو گئی سال دوزار اکیس سے انساری یوپی کے باندھا جیل میں بند تھا انساری کی موت سے دیش بھر میں سیاسی گھمسان مج گیا ہے وپکشی دل انساری کی موت پر گھڑیالی آسو بہا رہے ہیں اور ساتھ میں یوگی سرکار کو کوس رہے ہیں آروپ لگا رہے ہیں کہ بی جی پی سرکار انساری کی موت کا فائدہ آنے والے چناب میں اٹھانا چاہتی ہے دراصل پوروانچل کی راجنیتی میں انساری پریوار ہمیشہ سے طاقت پر رہا اس کا اثر مو، غازیپور، جانپور، بلیا اور بنارس تک دیکھنے کو ملتا رہا مختار انساری کے راجنیتک اور آپرادھک سمی کرنوں میں غازیپور کا مہد کو بتاتے ہوئے کچھ ورش پترکار کہتے ہیں کہ اسی نبوے کا دشک تھا یوپی میں اپراد چرم پر تھا یہی سے مافیا ڈان، برجیش سنگھ اور مختار کی اتحاسک گینگ وار کی شروعات ہوئی تھی اسی کے بعد اپراد جگت میں لگتار مختار انساری کا قدر بڑھتا چلا گیا آج مختار کا آدھے سے زیادہ پریوار یا تو جیل میں ہیں یا بیل پر مختار انساری کے بڑے بھائی افزال انساری پر خود کئی معاملے درج ہیں اور وہ بھی جیل کی سزا کاٹ چکے ہیں ایک انٹرویو میں وہ ہی بتاتے ہیں کہ مختار ان سے پورے دس سال چھوٹے ہیں سکول ختم ہونے کے بعد وہ غازیپور کے کالج میں پڑھتے تھے اس سبے کالج میں راجپوت اور بھومیہاروں کا ورچسف تھا وہیں ان کی دوستی سادھو سنگھ نام کے ایک لڑکے سے ہوئی دوستی ریبانے کے چکر میں یہ انس کی نجی دشمنیوں میں شامل ہونے لگے اور ان کے گلے کچھ بدنامیاں پڑھ دیں سانسط افزال انساری کے مطابق مختار کے ساتھ ساتھ پورے پریوار کو اس وقت کافی بدنامی جھیلنی پڑی تھی لیکن آج کی تاریخ میں وہ ایک بڑے پولٹیکل لیڈر ہیں یہ سارے مقدمے جو مختار پر لگائے گئے ہیں وہ سب راجنیتی سے پریرت ہیں وہ پندرہ سال سے زیادہ وقت سے جیل میں بند ہیں اگر انہوں نے واقعی کچھ غلط کیا ہے تو اب تک کوئی گناہ ثابت کیوں نہیں ہوا مختار کے راجنیتک پروہاف کے بارے میں بات کرتے ہوئے افزال انساری نے بتایا تھا کہ وہ مو سے چناد لڑتے اور جیتتے آئے ہیں راجنیتک طور پر مختار کی ہم سے بڑی اوقات ہے آج ہم غازی پور سے باہر کہی بھی جاتے ہیں تو لوگ ہماری پہچان ان کے نام سے ہی کرواتے ہیں افزال کی معنی تو غازی پور کے صرف آٹھ فیصدی مسلمان ہمیں نہیں جتا سکتے یہاں کے ہندو بھی ہمیں جتاتے ہیں آخر ہم بھی ہر سکھ دکھ میں ان کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں یہ سب ہمارے اپنے لوگ ہیں اس لیے وہ ہمیں ووٹ کرتے ہیں وہیں پولس کے آکڑوں کی معنی تو ساٹھ سال کے مختار پر اب تک اکسٹھ سے زیادہ کیس درش تھے ان میں سے ہتیا کے آٹھ کیس تو جیل میں رہنے کے دوران ہی درش کیے گئے تھے وہ جس بھی جیل میں رہا وہیں سے اپنا گینگ چلاتا رہا اس کا ردوہ ایسا تھا کہ چاہے غازی پور جیل ہو باندہ جیل یا پھر پنجاب کی روپر جیل جیلر کوئی بھی ہو چلتی ہر جگہ مختار کی ہی تھی اس کی دبنگری کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ہلاباد ہائی کوٹ نے مارچ دوہزار تیس میں ایک شوٹر کی زمانت پر سنوائی کرتے ہوئے یہ معنی تھا کہ مختار گینگ دیش کا سب سے خطرناک گینگ ہے حالانکہ آج جو لوگ مختار کی موت پر آنسو بہا رہے ہیں ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے آج ہم مختار سے جڑے کچھ ایسے کھلاسے کرنے والے ہیں جسے جان کر پتا چلے گا کہ وہ کتنا شاتر اور اول درجے کا اپراد ہی تھا یوں تو مختار کے بارے میں یوپی کا بچہ بچہ جانتا ہے لیکن اس کے کارنامے دیش کی عوام تک پہنچنے بھی ضروری ہیں مختار انساری خود کو روبن ہوت سمجھتا تھا اپنی چھوی کو چمکانے کے لیے خود کو غریبوں کا مسیحہ بتاتا بے روزگار یواؤ کو اپنے ساتھ جوڑتا اور پھر کسی نہ کسی کام میں لگوا کر ان کا فائدہ اٹھاتا یہی وجہ ہے کہ لوگ انساری کے لیے مر مٹنے کو تیار ہو جاتے تھے وہ سیدھے طور پر کوئی بھی اپراد کرنے سے بچتا تھا اسی طرح کے یواؤں کو استعمال کر کے اپرادک بارداتوں کو انجام دیا کرتا مختار نے دھیرے دھیرے اپنے شوٹرز کی فوش تیار کر لی تھی اور انہیں ٹھیکوں میں حصہ داری دیتا تھا اس کے بعد انہی شوٹروں کی مدد سے دھرا دھمکا کر اور دہشت پھیلا کر لوگوں کی ہتھیائے کروا دا پوروانچل کے زلوں میں اپنے گرگوں کی مدد سے وہ سرکاری ادھکاری اور اپنے کامپٹیٹرز کو دھمکانے لگا اور سرکاری ٹھیکوں پر اپنا قبضہ جمانے لگا گرام سماج اور سرکاری زمینوں پر قبضہ کر کے کچھ بلڈروں کی مدد سے ہاؤزنگ سوسائٹی کا نرمان بھی کروانے لگا وہ اتنا شاتر اپرادی تھا کہ جس بھی جیل میں بند ہوتا تھا وہیں سے اپنا سندکیٹ چلاتا جس بھی جیل میں جاتا تھا اس کے گرگے چھوٹے موٹے اپراد کر کے خود بھی جیل پہنچ جاتے تھے اور پھر دبنگئی کے دم پر چھوٹے موٹے قیدیوں کو ساتھ لے کر پوری کی پوری بیرک ہائی جاک کر لیتے اس کے بعد وہیں سے پورا آپرادک نیٹورک کام کرتا رہتا وہیں سے اپھارن اور ہتیا کی سازشوں کو انجام دیا جاتا جیل میں ہتیار، موبائل، ضروری سوچنا جیسی تمام سکھ سو بدھاؤں کے لیے جیل کے بھرش جیل کرمچاریوں کو مو مانگی رشپت دی جاتی وہ اتنا شاطر اپرادی تھا کہ کوئی بھی ہتیار اپنے پاس رکھنے کے بجائے اپنے وشواس پاتر لوگوں کے پاس رکھ دیا کرتا تاکہ ریٹ پڑھنے پر اس پر کوئی آج کبھی نہ آئے کئی بار تو جیل کے اندر ہی زمین کے اندر گاڑ کر موبائل اور ہتیار چھپائے جاتے بتایا جاتا ہے کہ یو پی کے زارتر سرکاری محکموں میں مختار کے مخبر ایکٹیو رہتے تھے جو افسروں کی مومنٹ کی جانکاری اس تک پہنچاتے رہتے دعویٰ کیا جاتا کہ سبلان سے بچنے کے لیے وہ اپنے گرگوں سے کوڑ ورڈ میں بات کیا کرتا جب اسے کسی بھی طرح کا اندیشہ ہوتا تھا تو وہ جیل میں بند ڈاکٹروں کی ٹیم سے فرضی میڈیکل بنوا کر کوٹ میں پیشی سے بچ جاتا تھا اور جب کبھی پیشی ہوتی تھی تو وہ دس سے پندرہ وکیلوں کی فوج کھڑی کر کے سامنے والے پکش پر زبردست طریقے سے دباب بناتا کانونی پرکریا کے خامیوں کا فائدہ اٹھا کر اپنے اوپر چل رہے مقدموں کو لمبت کرواتا تھا اور گواہوں کو توڑ دیتا تھا یا غائب کروا دیتا تھا لیکن وہ کہتے ہیں نا برائی کرنے والا کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو ایک نہ ایک دن اس کا انتھ ضرور ہوتا ہے ایسے ہی مختار انساری کا بھی برا وقت شروع ہو چکا تھا مختار کے بڑے بھائی افضال انساری نے غازیبور کی محمد آباد ویدھان سباسیٹ سے انیس سو پچھاسی سے انیس سو چھانوے تک لگتار پانچ بار چناف جیتا تھا لیکن دوہزار دو کے چناف میں بی جو بی کے کرشنانند رائے نے افضال انساری کو ہرا دیا اس کے تین سال بعد انتیس نومبر دوہزار پانچ کو کرشنانند رائے کی بڑی ہی بیرہمی کے ساتھ ہتیا کر دی گئی کرشنانند ایک کرکٹ ٹونمنٹ کا گھاتن کرنے گئے تھے جہاں سے لوٹتے وقت انساری کے شوٹروں نے کرشنانند رائے کی کار کو گھیر کر ایک اے ستالیس سے چار سو سے زیادہ گولیاں چلائی تھی موقع پر ہی کرشنانند اور اس کے ساتھ موجود چھے لوگ مارے گئے انساری اس وقت جیل میں تھا اس کے باوجود اسے اس ہتیاکار میں نامزت کیا گیا ایسا ہی دوسرا معاملہ سال انیس سو ستانوے کا ہے اس سال بنارس کے بھیلوپور میں ایک کوئلہ کاروباری نند کشور کی اپھارن کی بات ہتیا کر دی گئی تھی نند کشور کے بھائی مہاویر پرساد نے اسی سال دسمبر میں بھیلوپور تھانے میں کیس درش کر آیا آروپ لگایا کہ پانچ نویمبر انیس سو ستانوے کی شام پانچ وجے مختار انساری نے ٹیلی فون پر دھمکی دی تھی انساری نے ان کے بھائی سے پانچ کروڑ کی رنگداری مانگی تھی جس میں سے دیڑ کروڑ روپے وہ دے بھی چکے تھے مہاویر پرساد نے سیدھا آروپ مختار اور اتاور رحمان پر لگایا کیونکہ پرساد کے مطابق مختار کے کہنے پر ہی اتاور رحمان نے نند کشور کی حتیہ کی انساری سے جڑے کچھ اور بھی قصے ہیں جو کافی مشہور ہیں بات سال دوہزار پانچ کی ہے جب مہو میں ہنسہ بھڑکانے کے بعد مختار انساری نے سرنڈر کیا تھا مختار تب بدھائک تھا لہٰذا اسے تب غازیپور کی جیل میں رکھا گیا تھا بتایا جاتا ہے کہ اس نے تازی مچھلیا کھانے کے لیے جیل میں ہی طلاب خودوا دیا تھا پول بی جی پی برجلال نے بھی اس بات کا کھلاسہ کرتے ہوئے ہی کہا کہ وہ غازیپور جیل میں ڈی ایم سمیت بڑے عدھکاریوں کے ساتھ بیڈمنٹن کھیلا کرتا مختار انساری کا ایسا ہی ردبہ باندھا کی جیل میں بھی تھا سال دوہزار اکیس میں جب اسے پنجاب کی روپر جیل سے یوپی کی باندھا جیل میں شفٹ کیا گیا تو اس کے خوف کے مارے کوئی بھی جیلر اس جیل کا چارچ لینے کو ہی تیار نہیں تھا جون مہینے میں باندھا زلہ پرشاسن نے جیل پر چھاپا مارا تو کئی جیل کرمچاری مختار کی سیوہ میں لگے ملے جانج کمیٹی پیٹھی تو رپورٹ کے ادھار پر جیپٹی جیلر ویریشور پرتاب سنگھ سمیت چار لوگوں کو سسپینٹ کیا گیا بات میں دو جیل ادھکاری ویجی بکرم سنگھ اور اے کے سنگھ کو وہاں بھی جا گیا بتایا یہ بھی جاتا ہے کہ اس کے بعد بھی مختار کے رسوک میں کوئی کمی نہیں آئی تھی وہ بیرک جیل کے بیچ والے گیج کے پاس ہر روز گھنٹے دو گھنٹے کرسی ڈال کر بیٹھتا تھا اور وہیں جیل ادھکاری اور دوسرے قیدیوں سے ملتا تھا وہ جتنے دیر اپنی بیرک سے باہر رہتا تھا اتنی دیر اس سے کے سیسٹیوی بند رہتے تھے تاکہ وہ کس سے مل رہا ہے کسی کو نہ پتا چلے جون دوزار بائیس کا بھی ایک قصہ ہے جب باندھا جیل میں ڈی ایم نے چھاپا مارا تھا تب مختار کی بیرک میں دشہری عام کے ساتھ ہوتیل کا کھانا ملا تھا مختار کے خوف کا عالم یہ تھا کہ وہ جو سویدھا چاہتا وہ اسے بیرک میں ہی مل جاتی تھی لیکن وقت بدلا اور یوپی میں حالات بدل گئے یوپی میں یوگی سرکار کے آتے ہی بڑے سے بڑے اپرادھی کو موت کا سائرن سنائی دینے لگا تھا بڑے بڑے اپرادھی نپٹائی جا رہے تھے بدلتے حالات کو دیکھتے ہوئے مافیا ڈان مختار انساری نے پنجاب کے روپڑ جیل میں جا کر شرن لے گی دعویٰ ہے کہ وہاں اسے تتکالین کانگریس کی امرندر سرکار کا پورا سمرتھن ملا ہوا تھا لیکن جیسے ہی پنجاب میں سرکار بدلی تو بھگونت مان سرکار نے مختار کا پنجاب کی جیل میں ہونے کو لے کر سوال اٹھائے اور ایک جانچ کمیٹی پٹھا دی جس کے بعد انساری کو واپس باندہ کی جیل میں ٹرانسفر کیا گیا یہ تصویریں اسی وقت کی ہیں جب موت کے سوداگر مختار انساری کو اپنی موت کا ڈر ستا رہا تھا وہ بار بار ایک ہی بات دورا رہا تھا کہ اسے پنجاب کی جیل سے نہ نکالا جائے اور یوپی کی جیلوں میں تو کتہ ہی نہ بھیجا جائے خیر جیسے تیسے اسے پنجاب سے باندہ کی جیل ملایا گیا اس کے بعد یوگی راج میں کانپور کے وکاس دوبے کی گاڑی پلٹی اتیق اور اشرف بردرز کی پولس کسٹڈی میں موت سے انساری سمجھ چکا تھا کہ بس اب اس کا وقت آ چکا ہے وہ اور اس کے بھائی سانست افزال انساری بھی باندہ جیل میں مختار کی ہتیا کا اندیشہ جتا چکے تھے اور آخر کار بودے نہ ہی گیا جس کا مختار انساری کو ڈر تھا بتایا جا رہا ہے کہ باندہ جیل میں ہی دل کا دورہ پڑھنے سے مختار انساری کی موت ہو گئی حالانکہ کچھ لوگ اسے سلو پوئزن دینے کا بھی آروق لگا رہے ہیں اب کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے اس کا پتہ تو جانچ کے بات ہی چلے گا لیکن اتنا تو تہہ ہے کہ انساری کی موت کے بعد ایک بار پھر یوگی کا اپرات کے خلاف زیرو ٹولرنس افیان خوب چرچہ میں ہیں اور یوپی کی آم جنتہ اس بات پر خوشی محسوس کر رہی ہے نمسکار موسیقی